چلیں گے ملتان جہاں پر وزیراعظم میاں محمد نواز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب رفیق رجوانہ صاحب جناب شباز شریف صاحب جناب سکندر بوسن صاحب نوی درائن صاحب میر ملتان معزز وزراء کرام جناب جعوید حاشمی صاحب معزز میمبران پارلیمنٹ معزز میمبران سبائی اسیمبلی معزز خواتین و حضرات اور منسپل کورپیشن ملتان کے عوض داران میرا سب کو بل کے گرہائیوں سے اسلام علیکم آج ہم یہاں صرف سیاست کرنے نہیں آئے کسی دھرنے کے لیے نہیں آئے ہم نہ ہی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے آئے ہم قوم کا وقت ضائع کرنے نہیں آئے کوئی رکھنا ڈالنے نہیں آئے اور کسی تخریب کاری کے لیے یہاں نہیں آئے صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جلسہ کرنے نہیں آئے بلکہ بہت ہی خوبصورت سا میٹرو کا توفہ دینے کے لیے آئے ہیں ملتان کے ملتان کے عوام کو ملتان کے عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور اپنا فرض ادا کرنے آئے ہیں اور آپ کا جو حق تھا آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں اس کے لیے میں آج ملتان کے عوام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں شباز شریف صاحب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس منصوبے کو کم سے کم مدت میں مکمل کیا ہے اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے انشاءاللہ اس کا باقی ماندہ حصہ بھی جو ہے وہ جلد اس کی بھی تعمیر شروع کی جائے گی آپ دعا کریں کہ وہ بھی جلد مکمل ہو اس حکومت جو دور میں اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے نہیں تو کم از کم اگلے دور کے شروع میں ہونا چاہیے انشاءاللہ بہت اچھا ہے آج میرے خیال ہے کہ یہاں پر دعوت دینی چاہیے تھی ان امن صاحبان کو بھی جو اس شہر سے منتخب ہوئے تھے تاکہ وہ بھی دیکھتے کہ ان کے شہر کو آج کون سا توفہ مل رہا ہے یہاں میٹرو بن رہی ہے اور یہاں پر عوام کے لیے غریب عوام کے لیے بہترین سہولت پیش کی جا رہی ہے شباز صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اور بہت سارے جو نہیں لوگ وہ کی کہہ رہے تھے کہ جناب میٹرو کا کرایا جو ہے وہ اب باقی میٹرو کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے لاہور کی میٹرو کو بنے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں تو اگر وہاں پہ اس زمانے میں بیس روپے کرایا تھا تو یہاں کم از کم زیادہ ہونا چاہیے اور پھر جب راولپنڈی اور اسلامباد کی میٹرو بنی اس وقت بھی یہ سوال اٹھا لیکن ہم نے شباز صاحب نے میں نے کہا نہیں بلکل اگر بیس روپے لاہور میں چارج کیا جاتا ہے اسلامباد میں راولپنڈی میں بیس روپے چارج کیا جاتا ہے تو ملتان میں بھی بیس روپے چارج کیا جائے گا اور نے کہا جی ملت آج زمانہ اور ہے وہ اور تھا تو آج آج تو دگنا ہونا چاہیے میں نے کہا نہیں دگنا نہیں ہونا چاہیے یہی ہونا چاہیے حالانکہ اس میں حکومت جو ہے وہ اربو روپے سال کے دے کی کیونکہ حکومت کے اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہے جو آمدنی ہے وہ قرائے سے جو قرائے سے جو ملے گی آمدنی وہ اخراجات مقابلے میں بڑی کم ہے لیکن جو ہے وہ ہم نے کہا کہ حکومت اپنے اپنی طرف سے اپنے پلے سے جو اخراجات میں کمیوں پورا کرے گی عوام کو کم پیسے چارچ کرتا آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص جہاں یہ اس وقت میٹرو بن چکی ہے کسی نے ایک ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا ہو تو کیسے جاتا ہے وہ پہلے کیسے جاتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے جاتا تھا بچیاں کس طرح سے سکولوں میں جاتی تھی یا کالیجز میں جاتی تھی یا یونیورسٹریز میں جاتی تھی طالب کیسے جاتے تھے غریب آدمی کس طرح سے سفر کرتا تھا اور کس طرح سے وہ اپنے گھر اور کتنی دیر میں پہنچتے تھے کسی جگہ پہ وہ بس لیتے تھے بس سے اترتے تھے رکشہ لیتے تھے رکشہ سے اترتے تھے پیدل جاتے تھے گھر آتے بھی ایسے تھے اور جاتے بھی ایسے تھے یہ بہت میں سمجھتا ہوں سوچنے والی باتیں ہیں اور پھر کتنا کرایا لگتا تھا ان کو یعنی کہ رکشہ میں بیٹھنے کا کتنا کرایا اس کے بعد بس میں کتنا کرایا ویگن میں کتنا کرایا اور پیدل سفر میں کتنا وقت سفر کرنا پڑتا تھا یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور خاص طور پر غریبوں کو کہ غریب جو ہے وہ میں سمجھ گریبوں کا میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ سب کو غریبوں کے بارے میں سوچنا چاہئے کہ غریب کس طرح سے زندگی گزارتا تھا یہاں پر اور کتنی سہولت اس میٹرو بس سے آپ کو ہوئی ہے اور انشاءاللہ جتنا اس کا جال پھیلے گا اللہ کے فضلوں کرنے سے اتنا ہی لوگوں کو زیادہ سہولتیں ملیں گی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایک بہترین سہولت ہے ٹرانسپورٹ اگر آپ کو مناسب ٹرانسپورٹ یہاں پر میں ایک زمانہ تھا یہاں نہ صرف یہاں بلکہ پورے پاکستان کے اندر یہ میں دیکھا کرتا تھا اور شاید بھی آج کئی صوبوں میں ایسا ہوگا جہاں نہ کوئی میٹرو بس ہے جہاں کوئی کام کی ٹرانسپورٹ ہے نہ حکومتوں نے وہاں پہ توجہ دی یہ کہتے رہے کہ نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بنے گا کہاں ہے پاکستان نیا کسی نے دیکھنا ہے نیا پاکستان بن رہا ہے تو آکے ملتان میں دیکھیں یہ ہے نیا پاکستان جو بن رہا ہے ملتان کی شکل تبدیل ہو رہی ہے ملتان کی شکل تبدیل ہو رہی ہے ملتان کا نقشہ بدل رہا ہے یہ ماشاءاللہ یہ قدیم شہر ہے بھئی یار دیکھو مجھے معلوم ہے آج ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں اور بہت اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ آپ خوش ہیں لیکن مجھے دو چھر باتیں کر لینے دو آج تو شکریہ میں کئی دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں میں کئی دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں میں بار بار نہیں جواب دینا چاہتا لیکن آپ میرے جذبے کو سمجھتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ٹھیک 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 شاہر ٹھیک 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 اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میں بھی آپ سے اتنے ہی پیار کرتا ہوں میں تو بہت بہت شکریہ آپ کے یہ الفاظ کہنے کا اور میرے دل میں بھی یہی جذب ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں اور یہ لف جو ہے نا یہ برقرار رکھیں اور کیونکہ میرے لئے بہت یہ حوصلے کی بات ہے that you love me اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات یہی تو لف جو مجھے لئے پھرتا ہے تمہیں کیا بات کر رہا تھا تو ان غریبوں کا آج مجھے گورنس صاحب نے بتایا گورنس صاحب نے مجھے بتایا جی کہ دیکھیں یہ یونیورسٹی ہے اور یہاں پہ آنے والوں کو سب سے زیادہ فائدہ اس میٹرو بس کا ہوا ہے میٹرو بس کا سب سے زیادہ فائدہ ان سٹوڈنس کو ہوا ہے اور اس کے ساتھ 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 کو بھی ہوا ہے پورے شہر کو ہوا ہے یہ جو ماشاءاللہ قدیم شہر ہے جو ملتان یہ قدیم اور جدید اب مل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جو ہے نا وہ ایسا بلینڈ ہو گئی ہے کہ یہ ملتان کو ماشاءاللہ چار چاند لگائے گا اور ملتان آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا جنوبی پنجاب کا ایک بہترین شہر ہے اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ اس کو بنائیں گے مجھے آج تک یہ بتائیں کہ کس نے آج تک سوچا کہ ملتان شہر میں بھائی کوئی میٹرو بسی بنا دی جائے یہ الحمدللہ دیکھیں یہ ملتان کی باری آئی ہے ابھی شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو میں شابش دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دیڑھ سال کے مقصدر عرصے میں اس کو بنایا ہے اس میٹرو کو شباز شریف صاحب بہت بہت آپ کو مبارک ہو ویل دان گری گوڈ اور ان کے لیے آپ سب لوگ تانیاں بجائیں ماشاءاللہ اور کم سے کم مدت میں یہ بنا ہے اور جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے بھی یہ منصوبہ اب آگے جائے گا لیکن ایک بہت خوشی کی بات ہے جو میں آپ کو آپ کو پتہ ہی ہوگا شاید آپ نے خبروں میں سنا ہو کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو موٹروے لہور تک رک گئی تھی نائنٹین نائنٹین نائن میں یہ وہیں رکی پڑی تھی اور مجھے معلوم ہے کہ جب ہم اسلامباد سے لہور موٹروے کا افتتا کرنے چلے ہم جس بس میں ہم سوار تھے جب ہم سوار تھے اس بس میں جعوید حاشمی صاحب بھی موجود تھے اور لہور اسلامباد لہور موٹروے کا افتتا کیا وہ موٹروے آپ بھی تھی آپ بھی تھی یہ تحمیرہ دولتانہ کہہ رہی میں بھی تھی میں بھول گیا ساری آپ بھی تھی تو وہ رک گئی موٹروے نائنٹین نائنٹین نائن میں وہاں پر آج وہ موٹروے چل پڑی ہے بہت زوروں سے زیر تعمیر ہے الحمدللہ اور بہت مختصر عرصے میں انشاءاللہ ملتان پہنچنے والی ہے صرف لہور سے یہ موٹر میں ملتان نہیں آئے گی ایک اپنا جو پنڈی بھٹیاں سے فیصلہ باد اور فیصلہ باد سے پھر گوجرہ گوجرہ سے شورکوٹ شورکوٹ سے پھر وہ خانے والا آ رہی ہے وہ دوسری ایک ایک ایکسپریس میں ہے جو وہاں سے آ رہی ہے اب آپ نے کبھی ملتان سے راول پنڈی اسلام آباد جانا ہوگا بائی روڈ تو آپ لیں گے سڑک یہاں سے جو حکیم عبدالحکیم یعنی کہ خانے والا عبدالحکیم عبدالحکیم سے آپ فیصلہ باد فیصلہ باد سے پھر آپ پنڈی بھٹیاں پنڈی بھٹیاں تستیدہ اسلام آباد آپ کو شاید آج آپ کو اگر جانا پڑتا ہے اسلام آباد تو غالباً شاید آپ کو کوئی آٹھ گھنڈے لگتے ہوں گے تو انشاءاللہ اس روٹ سے آپ کو آپ کو جو ہے وہ چار ساڑھے چار گھنڈوں میں آپ اسلام آباد پہنچیں گے یا تھوڑا سا زیادہ اور بہترین سفر آپ کو ملے گا انشاءاللہ اسی طرح سے آپ اپنا ملتان سے جب لہور جانا چاہیں گے تو آپ کا سفر بہت ہی مختصر سفر ہوگا آپ کا جی ابھی جو ہو رہا ہے ابھی اگر پانچ گھنٹے لگتے ہیں تو یہ گورنر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں انہوں نے مخل محپا ہے پورا ماشاءاللہ یہ ہر کام بڑی تدویر سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتان کی یہ جو ترقیاتی کام جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ اور مہر مل کے انشاءاللہ کریں گے یہاں پہ تو یہ کہنے ساڑھے تین گھنٹے میں یہ سفر مکمل ہوگا اور پھر دیکھئے سیفٹی یعنی اس میں باحفاظت انشاءاللہ آپ پہنچیں گے موٹر وے اللہ کے فضل و کرم سے ایکسیڈنٹس بڑے کم ہوتے ہیں اس پہ اور سکس لین موٹر وے یہ سکس لین جو ملتان سے لاہور جائے گی سکس لین ہے یہ کوئی عام سڑک نہیں ہے وہی سڑک ہے جو آپ کو لاہور سے اسلامباد ملتی ہے موٹر وے اور آگے اسلامباد سے آپ کو پشاور ملے گی اچھا پھر یہاں ختم نہیں ہوتی موٹر وے ایک موٹر وے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی زیر تعمیر ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ تعمیر ہو رہا ہے وہ یہاں ملتان سے سکر ملتان وہ بھی سکس لین ہے سکس لین بلتان بولیں کتنے لین ہے یہ سکس لین اور آگے سکھر سے ہیدر آباد جو ہے وہ انشاءاللہ بھی اس سال نہیں اگلے چند مہینوں میں اس کا کانٹریک جو ہے وہ اوارڈ ہو جائے گا پھر ہیدر آباد سے کراچی یہ زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ اس سال میں مکمل ہو جائے گی وہ بھی سکس لین ہے تو آپ کو پشاور سے کراچی تک سکس لین موٹر وے ملے گی سکس لین ہمارے جو کانٹریکٹر صاحبان ہیں جو اس منصوبے کے جو یہاں پر ہیں ابھی جو ملتان کا میٹرو جو بنا ہے اس میں ایک صاحب ہے جو بلوچستان سے ہیں اور وہ بلوچستان وہ جانتے ہیں اس وقت بلوچستان میں سڑکوں کا جال بن رہا ہے سڑکوں کا جال جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور پھر یہ صرف بلوچستان کے اندر نہیں بلوچستان کے اندر سڑکوں کا جال نہیں بلوچستان میں اور بہت کچھ بن رہا ہے گوادر ایک نئی بندرگاہ بن رہی ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بلوجستان کے اندر کوئی اتنی توجہ کبھی آج تک نہیں دی گئی آج الحمدللہ بلوجستان جو ہے وہ باقی ماندہ پاکستان کے علاقوں کے برابر انشاءاللہ آرہا ہے ایکنومک زونز بن رہے ہیں بلوجستان میں بجلی کے پاور پلانٹس بن رہے ہیں اور بلوجستان کے اندر جو ہے وہ سڑکوں کا جب جال بنے گا بھی آپ دیکھیں کہ کہاں کاشکر سے جب آپ پاکستان آتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ بورڈر جو چیک پوسٹ ہے وہاں سے لے کے چائنہ چائنہ کے اور پاکستان کا جو بورڈر ہے خنجراب خنجراب کہاں اور کہاں گوادر یعنی پوری ایک ایکسپریس وے اور موٹر وے بیچ میں آئیں گی ایکسپریس وے بیچ میں آئیں گی اور یہ پورا لنک ہو جائے گا پاکستان ایک حصے سے دوسرے حصے کے ساتھ یہ چھوٹا منصوبہ نہیں ہے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ سندھ بلوجستان سے مل رہا ہے پنجاب سندھ اور بلوجستان سے مل رہا ہے کے پی کے بھی بلوجستان سے ڈریکٹلی مل رہا ہے اور پھر گلگت بلدستان آزاد کشمیر آپس میں مل رہا ہے اور گلگت بلدستان کے اندر بھی بہت بڑی سڑکیاں بننی شروع ہو رہی ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر بھی تو یہ پورا پاکستان ترقی کی لپیٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے آ رہا ہے تو یہ آپ کے جو ملک کے اندر جو ہمارے کیا کہنا چاہیے ان کو جن کو سوج بوجھنے ترقی کی وہ پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور اس کبھی دھردیں پہ بیٹھ جاتے ہیں کبھی جو ہے وہ کبھی آ کے ٹیلی ویجن کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگاتے ہیں ان کے الزامات کے سر پاؤں آج تک سمجھ نہیں آتی ان کے اپنے معاملات دیکھے تو اتنے الجے ہوئے ہیں ایک دن سامنے آئیں گے ان کے اپنے معاملات آ رہے ہیں اور پتہ لگے گا دنیا کہ یہ یہ شخص دوسروں کو تو گالیاں نکالتا لیکن اپنا کردار جو وہ دیکھئے کس طرح کہے اور پہ ویسے بھی دین میں دین میں کہا ہے دین میں ہمارے اسلام کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وہ بات دوسروں کو مت کہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے یعنی آپ خود تو عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو دوسروں پہ آپ الزام لگاتے ہو اور دوسروں کو آپ کہتے ہو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نامناسب بات ہے اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ انشاءاللہ ان کے سارے کچھے چھٹے قوم کے سامنے آئیں گے میں آپ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سال جو ہے اس میں مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ دس ہزار میگا وارٹ بجلی ہمارے سسٹم میں شامل ہوگی مزید دس ہزار میگا وارٹ جب سے پاکستان بنا ہے جب سے پاکستان بنا ہے پندرہ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ ہم نے بجلی آئی تک نہیں بنائی اس تین سالوں کی محنت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دس ہزار مزید میگا وارٹ بجلی سسٹم میں آئے گی اور یہ جو لوڈ شیڈنگ دو ہزار تیرہ میں آپ جانتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا کیا حال تھا یعنی انکنٹرولیبل تھی لوڈ شیڈنگ یعنی بارہ گھنٹے لگتا تھا ایسا جیسے کہ یہ چوبیس گھنٹے تک پہنچنے والی ہے لوڈ شیڈنگ سولہ گھنٹے لگتا تھا تو عام لوگوں نے دیکھی ہے لیکن اس سے بھی تجاوز کر رہی تھی جب ہم آئے تھے اور یہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ چوبیس گھنٹے بھی کروس کر جائے گی شاید چوبیس گھنٹے دن میں ہوتے ہیں یہ چھتیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی لیکن آج آپ بتائیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اللہ کے فضل و کرم سے کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور انشاءاللہ اگلے سال ختم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ زیرو لوڈ شیڈنگ ہوگی انشاءاللہ اس ملکے زیرو لوڈ شیڈنگ کارخانے لگ رہے ہیں ابھی شباز شریف صاحب مجھے ہیلیکاپٹر میں مجھے وہ دکھا رہے تھے تصویر کیونکہ یہ ماشاءاللہ روز رابطہ رکھتے ہیں ان کارخانوں سے کہ کتنی پروگرس ہوئی ہے کہاں تک تعمیر پہنچی ہے یہ بوائدر کر لگنا تھا لگائے کہ نہیں لگا یہ جو پلرز ہیں یہ تعمیر کل تک ہونے تھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے اور ہر ایک چیز کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ اس ڈیٹ کو ہر چیز چیک کرنی تو مجھے یہ دکھا رہے تھے یہ دیکھیں یہ کتصائی وال کی یہ تصویر ہے کہ یہ ماشاءاللہ یہ بوائدر جو ہے جو ویگنز ہیں وہ جو جہاز ہے وہ کراچی پورٹ پہ لگ گیا ہے کوئلے کا کوئلے کا جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا ہے اور اب وہ کوئلہ لے کے ویگنز جو ہیں انشاءاللہ اس سائی وال کے کارخانے میں پہنچیں گی اور جب کوئلہ آ گیا تو پھر بجلی بھی انشاءاللہ آ گئی کیونکہ وہ کوئلے سے بجلی بنے گی تو انشاءاللہ وہ چند ہفتوں کی بات ہے مہینوں کی کہ انشاءاللہ وہ یہ پلانٹ سب چلنے شروع ہو جائیں گے اور کوئی تیرہ سو میگا وارٹ کا ہے کوئی چھتی سو میگا وارٹ کے تین کارخانے ہیں کوئی اپنا اور تیرہ سو میگا وارٹ کا ہے کوئی کراچی ہب میں لگ رہا ہے کوئی کراچی پورٹ کاسر میں لگ رہا ہے ایک گوادر میں لگ رہا ہے ایک انشاءاللہ دو تین ادھر لگ رہے ہیں پنجاب کے اندر پھر اس کے بعد یہ جو ابھی جس کا شواز صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ سو ایک سو دس ارب روپے کی زمین خریدی ہے ہم نے بہاشا ڈیم کے لیے بہاشا ڈیم کے لیے ایک سو دس ارب کی زمین خریدی ہے اور جو چار ہزار کے قریب میگا ووٹ کے قریب بجلی فرام کرے گا اور پھر وہاں بہت بڑا پانی کا زخیرہ بن رہا ہے انشاءاللہ جو اس سے بھی بڑا ہوگا جو آپ کا منگلہ ڈیم ہے یا تربیلہ ڈیم ہے اور وہ ہمارے کاشکاروں کے لیے انشاءاللہ وہ بجلی جو ہے پانی جو ہے فرام کرے گا پاکستان کی زمینوں کو سہراب کرے گا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے ایگری کلچر کتنی ترقی کرے گی ہماری فصلیں کتنی بڑھیں گی انشاءاللہ کاشکاروں کی عام نہیں بڑھے گی اور صرف بجلی نہیں ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس ملک کے اندر زیرو لوڈ شیڈنگ پہ لانا چاہتے ہیں ہم بجلی کی قیمت کو بھی کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ غریب لوگ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ بجلی استعمال کر سکیں ان کے بھی بل زیادہ نہ آئیں اور وہ بھی اپنا بجلی کے ریٹ کابو میں رہیں یہ صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں بلکہ اس کی قیمت بھی کم کریں گے انشاءاللہ دا کہ آپ کو دورہ فائدہ ہو اور آپ محسوس کریں کہ حکومت نے کچھ کر دکھایا ہے حکومتوں وہ یہ کام کرنے چاہئے یہ ہمارے فرائز میں شامل ہوتا ہے یہ صرف حکومت یہ نہیں کہ آکے شکل دکھا دی جلسہ کر دیا کوئی آپ سے جو ہے وہ چند باتیں کر لیں آپ کو جلسے جلوسوں پہ لگا دیا دھرنوں پہ لگا دیا اتجاجوں پہ لگا دیا یہ تو یہ تو جی یہ یہ اس طرح یہ حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے حکومتوں کا یہ کام ہے جو آج ہم نے آکے ملتان میں کیا ہے انشاءاللہ ابھی ابھی ہم سکول ایڈوکیشن ہیلتھ کے ہم نے بھی بڑے بڑے پروگرام شروع کر دیئے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ یہاں نئے ہسپتال بنیں گے ابھی انشاءاللہ یہاں پہ ملتان کے اندر نیشنل ہیلتھ جو انشورنس کیم بھی آنے والی ہے اور انشاءاللہ اس میں یہ اس میں یہ کہ جتنے بھی جتنے بھی غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنے علاج موالجے کے لیے جیب میں کوئی پیسہ نہیں بچہ بچارہ جوان ہے بیماری سے مر رہا ہے لیکن ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں اس کا علاج کرانے کے لیے گھر بار بیچنا پڑتا ہے اتنا ادھار دینا پڑتا ہے کہ ساری زندگی وہ ادھار ادا نہیں ہو سکتا اتنا پیسہ خرش ہو جاتا ہے بیماری کے کنگال ہو جاتے ہیں اور بچوں کو پڑھانا بھی نصیب نہیں ہوتا سکولوں سے اٹھا لیتے ہیں کہ اب بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے پیٹ پالیں یا بچوں کو پڑھائیں کیا کریں دونوں میں سے کسی ایک اپشن کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر ساری زندگی وہ کرزہ نہیں ادا کر سکتے ہم نے جو سکیم نکالی ہے جو کہ انشاءاللہ اب ملتان میں بھی پہنچنے والی ہے اور پورے پنجاب میں انشاءاللہ وہ لاغو ہوگئے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے بھی اس کے سکیم کے ساتھ جو ہے پورا جو ہے وہ شامل ہو کر یہ انشور کرنا ہے انشاءاللہ کہ پنجاب کے تمام زلوں میں انشاءاللہ یہ سکیم جو ہے اس کو ہم پہنچائیں غریب لوگ جو ہے مفت علاج کرائیں گے مفت ان کے بچوں کو علاج معالجے کے لیے کچھ رقم نہیں ادا کرنی پڑے گی اور وہ جو اگر کسی بماری میں مطلع ہوتا ہے تو حکومت اس کی بماری کے اخراجات ادا کرے گی یہ وہ سکیم ہے یہ وہ سکیم ہے یہ وہ سکیم ہے یہ وہ سکیم ہے جو پاکستان کے بیس کروڑ عوام تک پہنچے گی انشاءاللہ اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے یہ یعنی کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سیاست کے اندر عبادت کا درجہ رکھتی ہیں اور یہ کرنا چاہیے سیاستدانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے سیاستدان صرف تقریروں کے لیے اور صرف ناشتوں کے لیے اور کھانوں کے لیے یا چائے پینے کے لیے نہیں ہوتے یہ کام کرنے چاہیے اور آج کی سیاست اب بدل چکی ہے جو یہ کام کرے گا وہ سروائیف کرے گا جو نہیں کرے گا فارغ ہو جائے گا کئی لوگ لا علاج ہوتے ہیں بہر اللہ میں ابھی میرے خیلے کے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو جو مجھے کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیپٹن اسد صاحب ہیں کمیشنر بلتان جنہوں نے ایک عام کارکن بن کے کارکن بن کے انہوں نے اس میٹرو بس کے لیے دن رات کام کیا ہے آپ سب کی طرف سے میں ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں بہت ویل ڈن کیپٹن اسد آپ کو بہت مبارک ہو یہ ہے خدمت سرکاری ملازمین بھی اس جذبے سے خدمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں لیں گے کروڑوں واموں عوام کی دعائیں لیں گے اپنے شہر کے لوگوں کی دعائیں لیں گے اپنے زلے کے لوگوں کی دعائیں لیں گے لوگ ان کو محبت کریں گے پیار کریں گے اور یہ جو کام آپ نے کیا ہے میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور ایک اور شخص ہے جنہوں نے چھپ کر پیچھے رہ کے چھپ کرنی پردے کے پیچھے رہ کے کام کیا اور انہوں نے بہت کام کیا ان کا نام ہے سبتین فضل حلیم اور وہ اگر ہے تو ادھرہ عوام کو اپنا چہرہ ضرور دکھا رہے ہیں یہ کھڑے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے دن رات کام کے انہوں نے لاہور کی میٹرو بس کو بھی انہوں نے بنایا ہے اسلام آباد پنڈی کا بھی میٹرو بس انہوں نے بنائی ہے اور آج ملتان بھی یہی بنا رہے ہیں کل انشاءاللہ بھاولپور بھی یہ بنائیں گے انشاءاللہ سرگودہ بھی یہ بنائیں گے یہ فیصل آباد بھی انشاءاللہ بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ رحمیار خان بھی یہ بنائیں گے انشاءاللہ اور جتنے بھی ہمارے ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز ہیں انشاءاللہ ان سب پہ جاگے گجرنہ والا بھی یہ بنائیں گے انشاءاللہ جا کے تو آپ کو بھی بہت مبارک ہو سبتین صاحب تو یہ انشاءاللہ یہ اس طرح کی اگر ٹیم ہو تو یقین انہوں ان کے ٹیم لیڈر جو ہیں ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چیف سیکرٹری پنجاب کے زاہد صاحب وہ بھی ماشاءاللہ دن رات اس کام میں حصہ ڈالتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح کے اور منصوبے اللہ کے فضل و قرم سے بنائیں گے جو عوام کے ویلفر کے لیے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر جناب اچھا ہی گزرہ میر صاحب ماشاءاللہ ہمارے بیٹھے میں ان کو ان کی میر شپ میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں دوبارہ آپ کے سامنے آپ مجھے یقین ہے کہ دل لگا کر اب آپ کام کریں گے ملتان شہر کا نقشہ بھی آپ تبدیل کریں گے اور اس کو خوبصورت ترین شہر بنائیں گے آپ پاکستان کا اور میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو انشاءاللہ ہم ہر طرح کی آپ کی مدد بھی پوری کریں گے انشاءاللہ ایک منٹ یہ خاتون ہے میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں کیا حال آپ کے اچھی ہیں خیالی سے کیا کیا فرماری یہاں بتائیں میں یہ فرماری کہ آپ یہ دیتا دینی کرتے ہیں کہ ایک کارپون ہوا تم سے حقیقہ کو ایمٹی نے بنایا اور وہ قلی کو بناتا ہے امیر کو آپ فرماتی ہیں اور میں ارز کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ فرمارے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت دے خوش رکھے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں پاکستان زندہ بات تو وزیراعظم یعنواز شریف نے میٹرو بس منصوبے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ لا علاج ہوتے ہیں حکومتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ملتان جیسا کام کرتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ملتان نے میٹرو بس کا منصوبہ شروع کیا ہے مختلف شہروں تک یہ منصوبہ آگے بڑھائیں گے ان کا کہنا تھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے یہ غریب آدمی ہی بتا سکتا ہے وزیراعظم یعنواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بھی نیشنل ہلس پروگرام ملتان میں بھی جلد آ رہا ہے تاکہ لوگوں کو علاج مولجے کی سہولیات فراہم ہو سکیں وہی کہتے ہیں کہ غریب کا بچہ اگر بیمار ہو جائے تو ان کی دولت لڑ جاتی ہے لیکن علاج نہیں ہو پاتا اسی لیے حکومت جو ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہے وزیراعظم یعنواز شریف کا کہنا ہے کہ ان کے کام کے اوپر تنقید کی جائے نہ کہ ذاتی اناپتہ انہیں نشانہ بنایا جائے عمران خان کے حوال اس سے تقریب میں سوال کیا گیا تو مہنواز شریف نے کہا کہ کچھ لوگ لا علاج ہوتے ہیں تو وزیراعظم مہنواز شریف نے میٹرو بس منصوبے کا ملتان میں آغاز کر دیا ہے اور گورن پنجاب رفیق رجوانہ اور وزیراعظم یعنواز شریف اس موقع پر یہاں پر موجود تھے اور وزیراعظم مہنواز شریف نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے منصوبے ہر شہر میں شروع کیے جائیں گے ان کے منصوبوں پر تنقید ہوتی رہی ہے لیکن ایک غریب آدمی جانتا ہے کہ کتنا فائدہ ہے انہیں ان منصوبوں سے کیونکہ آسان سفری سہولیات اس سے پیدا ہوتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں اور جب سے نواز حکومت آئی ہے تب سے عوام کی پلاہ و بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے